بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کہتے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہتی دیسری بہتی مزدار آلو سے ایک ایسے سنیکس کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو ایک تو بہتی مچے کے تیار ہوں گے دوسری بات یہ کہ بہتی کرنشی بہتی کرسپی یہ تیار ہوں گے اور بچوں کو بہتی پسند آئیں گے آپ کے قرار کوئی مہمان نہ چاہتا ہے انہیں بنا کر آپ دی سکتے ہیں آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر انہیں پرانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ہاں پر آلو لیئے ہیں چھے سے ساتھ میں نے ہاں پر آلو لیئے ہیں اس طرح سے میں نے چھیل لیا ہے اور اب میں ان کی اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں ان کی کٹنگ کر لوں گی اور یہاں پر میں سب کی کٹنگ کر لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے سب کی کٹنگ یہاں پر ہو چکی ہے اور انہیں میں نے بائل بھی کر لیا ہے اور یہاں پر اب آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے نیچے ایک برطن لیا ہے اوپر میں نے چھاننے لی ہے ایک چمچ کی وجہ سے میں اس طرح سے چھان لوں گی اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو پیسٹ ہے جو میش ہوا وہ پیسٹ ہوگا وہ بہت ہی فلفی فلفی سا تیار ہوگا اور اس سے کرنچ بھی آئے گا اس کا آپ ویسے بھی میش کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے یہ کرنچی بھی تیار ہوں گے اس کا جو کرنچ ہے وہ بھی نہیں جائے گا تو اس طرح سے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اب یہاں پر میں نے اچھے سے چھاننی سے باہر نکال لیا ہے اور یہاں پر فلفی فلفی سا ہمارا جو میچر ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اور اب میں اس میں کچھ مثالیں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر دوں گی کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گی لال میرچ کٹی ہوئی اور ہاف ٹیبل سپون ہی لال میرچ پیسی ہوئی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی کورن سٹارچ یہاں پر میں اس میں تھری سے فور ٹیبل سپون ایڈ کر دوں گی کورن سٹارچ کے یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں نمک کے ایڈ کر دوں گی ہج پہ ضرورت میں اس میں نمک ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں نے ساتھی ساتھ میں اس میں ہر دنیا اچھے سے کٹ کے دھو کر اس میں ایڈ کر دوں گی اور ایڈ کرنے کے بعد میں ان سب جسوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو آپ ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں اس کو آپ جمجی مد سے بھی مکس کر سکتے ہیں بس آپ نے پورن سٹارچ کو اور باقی مثالوں کو اس کے میں اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ڈو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے بھی اچھے سے گھون لینا ہے اور یہاں پر اب میں اسے اچھے سے بیل لوں گی تو یہاں پر میں اسے بیل رہی ہوں اس طرح سے اور یہ بیلنے کے بعد میں اس کی جو سائرز ہیں انہیں سیٹ کر لوں گی اور اس کے بعد میں ان کی جو سائرز ہیں انہیں کٹ بھی کر لوں گی تو یہاں پر ایک اور بات ہے کہ آپ اس کی کٹنگ کر کے اس کی چپس وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں تو آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کی کس طرح سے چپس کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو اس کی سائرز میں کٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کی کس طرح سے چپس بھی بنا سکتے ہیں جو لمبی لمبی تیار ہوں گی اور بہتی کرنچی تیار ہوں گی بہتی مزے کی بھی لگیں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ کے آپ اس کی چپس بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو بہتی مزے کے بہتی تیسٹی دوسرے سٹیکس بنانے سکھا رہے ہوں تو اس طریقے میں آپ کو بتاؤں گی ورنہ آپ اس طرح سے چپس بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ نے ان کی اس طرح سے بوکس شیپ میں کٹنگ کر لینی ہے درمیان سے آپ نے یہ فورٹ لینی ہے اس طرح سے آپ ان کی شیپ بنانی ہے اور یہ بنانے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس کو دھوڑا سا پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے جو شیپ ہیں وہ تیار ہو جائے گی اور یہ باقی سارے سٹیکس آپ نے اس طرح سے تیار کر لینے ہیں انہیں آپ فریز کر کے بڑک سکتے ہیں پھر جب چاہے آپ انہیں فرائے کر کے بنا لیں تو یہاں پر اب میں انہیں اچھے سے فرائے کر لوں گی یہاں پر آپ نے اول لینا ہے اور جب یہ گولڈن بان ہو جائے تب آپ نے انہیں باہر نکال لینا ہے اور جب آپ انہیں فرائے کرنے کے لیے ڈالیں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ فلفی فلفی اور یہ پھولنا شروع ہو جائیں گے جس سے آپ کو یہ بات چل جائے گا کہ یہ کتنے کرنچی کتنے کرسپی کتنے مزدار تیار ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ تیار ہو چکے ہیں تو یہ ہماری ریسپی کی فائن لک بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کرنچی بہت ہی مزدار یہ تیار ہو چکے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی بہت ہی مزے کی لگے گی آپ کو یہ ریسپی تو اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پھر چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بھی لائکنگ کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی اور بہت ہی ریسپی سوٹیفکیشن آپ تک سے پہلے پہنچ سکے ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو اسی طرح کی نیکس مرزار سے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ